پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملے اور زیادہ تر تو انہوں نے غائے بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی کوئی ریل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہے ہیں تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں دنیا کے مسلمان نپور شرمہ کے خلاف کرتے رہے پردرشن ادھر پاکستانی مولوی بولے نپور نے سچ بولا پاکستان نے رچی تھی ساجے شب مولانا نے کھول دی پول مولوی کے بات سن بوکھلا گیا ہے پاکستان پاکستان کا ویڈیو ستاون دیشوں میں وائرل نپور شرمہ کی سچائی سن بھارت کے پتھر بازوں کا سر چکرہ ہے مولانا علی نے کہا کہ مسلم پیلس نے پہلے نپور شرمہ کو بھڑکایا اور اس کے جواب میں بی جے پی کی سسپنڈ لیڈر نے پیغمبر کے بارے میں ٹپنی کی پاکستانی مولانا نے کہا کہ پہلا مجرم وہ مسلمان ہیں جس نے کسی کے درم کے بارے میں لائیو ٹی وی میں بات کی ہے مولانا علی نے کہا ہمیں اس پورے بیواد میں پورے ماحول کو دیکھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ نپور شرمہ کے بیان کے انداز سے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ پلٹوار کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل انڈیا کے اندر ہونے والی گساخی کی وجہ سے مجروع اور گائل ہیں انڈیا کے اندر ایک ہندو عورت نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حتک امیز اور توہین امیز لہجے میں جو گفتگو کی ہے وہ اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گساخی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل مضرب ہوئے اور مجروع ہوئے اور آجم سے لے کر عرب تک پوری دنیا کے مسلمان گویا کے سرپہ احتجاج بنے اور ہندو اور نوپور شرمہ کے بیان کو انہوں نے کنڈیم کیا اور اس کی تردید کی اس کے برخلاف پاکستان کے ایک یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا جو کہ جہلم کا ایک چھوکرہ ہے اور یہ چھوکرے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مرزا جہلمی کے نزدیک چھوکرے کا لفظ نیگٹیو ورڈ نہیں ہے اور اس کی ڈکشری میں چھوکرے کا لفظ اس کے لیے خود استعمال کیا جائے تو کہتا ہے میں اس پر خوش ہوتا ہوں اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کر دیا یہ کل کا چھوکرہ کر رہا ہے آپ چھوکرہ ضرور کہیں مجھے مجھے کوئی اس پر نہیں ہے لیکن میرے علمی درائل کو تو لے کے چلیں میں چھوکرے ورڈ کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہاں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جائل چھوکرہ ہے پھر میں اس کو برا سمجھوں گا چھوکرہ تو کہتے ہیں ینگ بھائے کو آپ کہہ لیں میں نہیں اس سے برا سمجھوں میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایرز کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ میرے لیے تو فخر کی بات ہے میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس نے ایک الک موقع اختیار کیا اور اس نے مسلمانوں کو قصور ورڈ ٹھہراتے ہوئے گویا کے دبے لفظوں میں اس ہندو عورت کی فیور اور حمایت کرنے کی کوشش کی اور اس کے اس بیان کو لے کر انڈیا کے اندر بقیدہ مختلف چینلز کے اوپر بتایا گیا کہ پورے دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ایک طرف کڑے ہیں اور یہ جو پاکستان کا جہرمی یوٹیوبر ہے وہ ایک طرف کڑا ہوکے وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں مجرم مسلمان ہے جس نے بات کا ابتداء اور آغاز کی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر کی طرف جائیں کہ کئی صدیوں سے انڈیا کے اندر ایک مسجد گیان واپی نامی مسجد مغل بادشاہوں کے دور سے عباد ہے اور انگزیب عالمگی رحمت اللہ یا ان سے پہلے کسی بادشاہ کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی اور وہ مسجد مسلمانوں کے انڈر مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمان وہاں عبادت کرتی آ رہے ہیں اور مسلمانوں نے اس کو عباد کیا ہوا ہے اور بقیدہ سے پھر انیس سو سنتیس میں مقامی کوٹ نے بقیدہ اس مسجد کو مسلم وقف کی ملکیت کر دیا اور آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہی موجود ہیں ابھی کچھ عرصہ سے کچھ ہندو تنظیمات کے جو کٹر قسم کے ہندو ہیں متعاصب قسم کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انڈیا کے اندر جو ایک کاروئی کرنی شروع کی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر یہ کہہ کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ تو ہمارا پیچھے پہلے مندر رہا ہے یہ ہماری عبادتگاہ تھی اس مسجد کی خدائی کی جائے اور یہ خدائی کے بہانے سے مسلمانوں کی مسجدوں پر قبضہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں یہی کوشش انہوں نے گیانواپی جو مسجد ہے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور یہ کلیم کر دیا کہ اس مسجد کے سہن کے اندر جو وضو خانہ ہے اس وضو خانے کے اندر جو ایک پتھر نسب کیا ہے گیا ہے یہ ہمارا ایک مذہبی عبادتگاہ شیولنگ ہے یہ ہمارا شیولنگ ہے لہذا یہ ہمارا مندر تھا جس کو توڑ کیا ہم مسجد تمیر کی گئی ہے اور یہ ہمیں ہمارا مندر واپس کیا جائے یہ بقیدہ سے کیس مقدمہ کوٹ میں چلا اور ابھی مقدمہ کوٹ میں چل رہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ اسی مسجد کے حوالے سے ڈیبیٹ سوئیں ایک ٹینی چینلز کے اوپر اس مسجد کے حوالے سے ڈیبیٹ جاری تھی حال انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے پینلس ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی وہ مسلمانوں کی طرف سے ڈیبیٹر تھے اور دوسری طرف سے نوپور شرمہ ہندووں کی طرف سے وہ ڈیبیٹر تھی دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ کے دوران ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو پتھر ہے وضوخانے کے اندر نصب یہ فونٹین ہے فوارہ ہے اور نوپور شرمہ نے یہ کہا کہ یہ فوارہ نہیں یہ تو ہمارا مذہبی عبادتگاہ ہے یہ شیولنگ ہے اور ابھی یہ مقدمہ کوٹ میں چل رہا ہے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ پتھر شیولنگ ہے ظاہر ہے کہ جب ابھی تک اس کو شیولنگ ڈیکلیر نہیں کیا گیا کوٹ نے فیصلہ نہیں دیا تو ڈیبیٹ کے دوران کیا ہوگا ڈیبیٹ کے دوران تو یہی ہوگا کہ فریقین دونوں طرف سے وہ اس کو فونٹین ثابت کریں گے اور ہندو اس کو شیولنگ ثابت کریں گے یا کہ مسلمان کوئی اور نام اس کو دے گا یا اس کے لئے کوئی اور لفظ استعمال کرے گا اس کو تبیر کرنے کے لئے کون سا جملہ استعمال کرے گا وہ ہی کہے گا کہ وہ فونٹین ہے اور فوارہ ہے تو ڈاکٹر تسلیم حمد الرحمانی صاحب نے اس کو فونٹین کہا کہ یہ فوارہ ہے اس پر وہ ہائپر ہوئی نوپور شرمہ اور اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گساخی کا اعتقاد کیا جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ان کے دلوں کے مجروح ہونے کا ذریعہ اور باعث بنا اور ساری دنیا کے مسلمان سراپہ احتجاج بنے کہ یہ اس نے بالکل غلط کیا ہے اب مرزا جیلمی جنب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ بیان دے رہا ہے کہ اصل میں جو پہل ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے ڈاکٹر تسلیم حمد رحمانی کی طرف سے کیونکہ انہوں نے ان کے ریلیجن کے اوپر حملہ کیا ہے اب ثبوت مرزا کے پاس کیا ہے کہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے ہندو ریلیجن پر حملہ کیا ہے اس کا ثبوت دینے سے کاثر ہے خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھے مکمل کلپ نہیں مل سکا لیکن کہتا ہے وہ سارے سنیریو کو آپ دیکھیں تو اس سے یہی ثابت ہوگا کہ نوکر شرما جو ہے وہ ریبٹل کر رہی ہے وہ تردید کر رہی ہے اور پہل مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے بھئی ہوئی ہے تو وہ کیا ہوئی ہے ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے سٹیٹمنٹ کون سی جاری کی ہے کون سی سٹیٹمنٹ تھی اور الفاظ کیا تھے جسے ہندو مذہب کی توہین ہوتی ہے یا اس کی تحقیر ہوتی ہے مرزا کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے صرف اپنی فین فالونگ کے لیے صرف مسلمانوں سے اپنی انفرادیت ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ بیان دیا ہے نوپر شرما کی حمایت میں اور پھر یہ بھی کہا کہ پہلا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے ابتدا کیا ہے ابتدا کیے تو کیا کیا اس نے ابتدا کیا اس نے ہندو مذہب کو گالیاں نکالی ہیں یا ہندو مذہب کی کوئی توہین کی ہے تحقیر کی ہے اگر تم یہ کہو کہ نہیں اس پتھر کو فاؤنٹین کہنے سے ہندو مذہب کی توہین ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے ابھی تک تو وہ شیولنگ ڈیکلیئر ہی نہیں ہوا جب ابھی تک کوٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کوٹ نے اس کو شیولنگ ڈیکلیئر نہیں کیا اور وہ شروع سے فاؤنٹین اور فوارے کے طور پر ہی جانا جاتا ہے وہاں جو نہ وہ نمازی جا کے وضو کرتے ہیں تو اس کو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ توہین کی گئی ہے یا تحقیر کی گئی ہے کوئی ایسی چیز اور ایسی کوئی سٹیٹمنٹ مرزا کے پاس موجود نہیں ہے اور پھر اپنی اس پوری گفتکو کے دورا مرزا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو عرب ممالک نے انڈیا کے ساتھ بائیکارڈ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی گویا کہ امریکہ کھڑا ہے امریکہ کی شہ سے اور امریکہ کے اکسانے سے عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف بائیکارڈ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنی کوئی ہمیت دینی اور کوئی غیرت اور عزت رسول کا دفاع ان کو مقصود نہیں ہے بس یہ ہے کہ ان کو امریکہ نے اکسان دیا ہے اور امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیا کے ساتھ بائیکارڈ کر رہے ہیں جبکہ مسلمان اگر اس مسئلے میں کھڑے ہیں احتجاج کر رہے ہیں یقینا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس بات سے مجروح ہوئے ہیں جو نوپور شرمہ نامی ایک ہندو عورت نے اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اسی بنیاد پہ وہ سراپہ احتجاج بند کے کھڑے ہیں اور اس کے بیان کو وہ کنڈم کر رہے ہیں